السلام علیکم خوش شام دی شبا کوکین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب خیر خریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل خیر خریت سے سب کا رمضان اچھا اچھا گزر رہا ہوگا ٹھنڈر ٹھنڈر رمضان ہے اس دفعہ کوئی اتنا گرم جہاں پہ رمضان نہیں پاکستان میں تمہیں بھی گرم ہو تو چلتے چلتے ہم نے دیکھا انڈے چڑھیاں درختوں پہ اگائے ہیں لگ گئے ہیں تو سوچا آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ایسٹر کا تہوار ہے جونسا وہ کچھ ہی دن ہوئے گزرے ہیں تو جگہ بجگہ خاص طور پر جو کہ گاؤں کے علاقے ہوتے ہیں شہروں میں بھی بہت ساری جگہ پہ میری نے جونسی ڈیکوریشن کی ہوتی ہے لیکن گاؤں میں تو بڑی سر عام سی ہوئی ہوتی ہے تو ہم بھی گاؤں ہی گئے ہوئے تھے ہمیں گاؤں بہت پسند ہیں اور ہمارا گاؤں میں آنا جانا لگا رہتا ہے کچھ کام تھا وہاں پہ جہاں پہلے ہم ساڑھے چھ سات سال گزار کے گئے ہیں اور جہاں پہ ہمیں کوئی تھوڑا سا کام تھا میری میں میری سے ملاقات کرنی تھی اور اس کے بعد یہ کہ ہم گاؤں کے شہر میں سے گزر گاؤں کے سینٹر میں سے گزرتے ہوئے گاؤں کا بھی شہر ہوتا ہے جہاں پہ مارکیٹس ہو گیا چھوٹ چھوٹی ہوتی ہیں دکانے وہاں سے گزر رہے تھے تو یہ ڈیکوریشن بڑے بڑے انڈے ہیں جہاں سے وہ ہمیں کافی اچھے لگیا یہ جو اندر فلاور ہیں یہ نیچرل ہیں یہ جہاں سے ریڈ کلر کے مارٹی کلر کے جو چھوٹے جو بنچیس سے ٹائپ ہیں یہ جہاں سے ہیں وہ نیچرل ہیں جو انہوں نے اگائے ہوئے کیونکہ آگے بہار کا موسم آنے والا ہے اور لیکن یہ ہے جہاں سے لاپا صاحب یعنی خرگوش ہے جہاں سے دانت نکالے جگہ بچکہ کھڑے ہیں کیوٹ سے ہیں اور بری خوبصورت سے جہاں نے اگیں جہاں سے کلر فل سے لٹکائے ہوئے ہیں اور مارکرز میں اس ٹائم چوکلیٹ ہی چوکلیٹ ہیں جہاں سے مختلف جانور ہے جن میں سے مرگی ہے پرندہ ہے ویسے وہ خرگوش ہو گیا گدہ ٹائپ ہو گیا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں سے انہوں نے بہار کیامہ سے پہلے جہاں مناتے ہیں اور اس کی چوکلیٹیں ہوتی ہیں ایکز وغیرہ جو سے بے شمار ہر طرف ہی مارکٹ میں سٹور کے اندر ہمیں جانے کا موقع ہی نہیں ملا کیونکہ کچھ قریدنا بھی نہیں تھا اور صاحب ایسے بھی ہماری ویڈیو سے کافی زیادہ تنگ ہوتے ہیں ہر جگہ یہ کہ تماشا سا ہے تو ہم نے کہا بھی نہیں ہے کچھ روزہ ہوتا ہے تو بس کام سے گئے واپس آئیں اور شام کے ٹائم ویکنڈ پہ ہمارے جہاں پہ کمیونٹی میں ہیں جہاں پہ ہم جتنے پاکستانی ہیں جہاں پہ ویکنڈ پہ جہاں سے وہ افتار کرتے ہیں مسجد میں یہ ہمارا مسجد کے جانے کا رستہ بہت ہی خوبصورت رستہ یہ دیکھیں سائیڈوں پہ گندوں میں جہاں سی وہ کافی بڑی ہوئی ہوئی ہے سبزہ ہی سبزہ ہے اندر تھوڑے بہت سرسوں کے بھی کھیت ہیں جو آئل کے لئے استعمال کی جاتے ہیں وہ ساگ نہیں ان کا اتنا اچھا بنتا ہے نا ٹیسٹ ہے ہم نے پتہ چک کیا تھا کھا کے تو بلکل بھی نہیں تو بہت خوبصورت سی یہ جہاں سی سبزہ میں اور پہاڑوں میں گھری ہوئی ہماری یہ مسجد ہے یہ سرسوں کا کھیت ابھی گزرا آگے پھر گندوں میں کچھ جگہ خالی ہے وہاں پہ کیا بیچنا ہے پتہ نہیں یہ جیلو جیلو سی جو نظر آ رہی ہے یہ ہماری مسجد ہے خوبصورت سی اور بادل خوب گھرے ہوئے ہیں اور یہ سائیڈ پر چھوٹے پیور گاؤں میں ہیں ہماری مسجد اور یہ دیکھیں یہ جو درخت ہیں یہ مسجد کا ہی گارڈن کہلیں حصہ ہے وہاں پہ ہیں اور یہ سائیڈ پر اسے انٹرس ہے اپنی سائیڈ کو ٹرنو کے یہ گاؤں کے درخت اور یہ سرسوں کے پھول ہیں اور جہاں سے پھر ہمارا آٹا ہے جو انسا وہ ختم ہوا ہوا ہے اسی گاؤں کی چکی ہے جو انسی وہاں سے ہم آٹا لے کے آتے ہیں اور کونپلی آٹا یعنی مکمل براؤن آٹا لے کے آتے ہیں کھانے کے لحاظ سے کہتے ہیں اچھا ہے وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا یہ چار اوروں کا پر پیس تھا پڑا ہوا ایگ کا اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ ساری جیلو کے اوپر ایک جیسی لیکن ہمیں بلیک کے اوپر یہ بہت ہی خوبصورت اچھی سی لگی دیکھیں کتنے خوبصورت ایسے جیسے ہمارے سندھی اور بلوچی کڑھائیاں اور ڈیزائننگ بلکل ویسے دور سے لگ رہی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے یہ ڈیکوریشن ہے کھانے والے نہیں ہیں اور باہر نکلے تو باہر بھی یہ تھوڑے بہت انہوں نے ڈیکوریشن کی ہوئی تھی اور بڑا بڑا انڈہ رکھا ہوا تھا انڈوں کی بھرمار ہے جہاں سے مزی جا کے لیں لیکن انڈے اور خرگوش کا یہ کیا کمبینیشن ہے یہ تو یہی جان سکتے ہیں کیا انہوں نے اس کی ہسٹری بنائی ہے خیر اب ہم آپ کو سٹوری سناتے ہیں جو کہ ٹوکری کی ہے جو کہ جہاں کی گورنمنٹیں بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں لیکن بہت سارے اہم جہاں سے ایشن کنٹریز کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے یہ ایک کے ٹوکری ہے جہاں سے وہ دیکھے گئے ہیں ساتھ میں یہ کاغذ کے جہاں سے ہیں یہ اس کا ڈھکن ہے یہ ٹوکری نارملی ہمیں پاکستان میں خود خریدنی پڑتی اور یہ اس طرح سے بند ہوتی ہے خیر بعد نہیں پر ویز ایجانسی سے بند کر دیں گے اور ڈھکنوں گرہ لگا دیں گے اس سے پہلے ہم نے کا اپنی ویڈیو ایجانسی وہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کی سٹوری یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ساتھ انہوں نے سارا لکھ کے دیا ہے کہ کس کے لیے چیزیں استعمال ہوں گی اور کیسے استعمال ہوں گی یہ کافی زیادہ تقریبا ہنڈرٹ کے لگ بھگ ہیں جونسے یہ پیپر ہیں پیپر نہیں ہیں یہ جو ہیں بیگ ہیں کاغذ کے بیگ ہیں اور اس کو اس باسکٹ کے اندر ہم نے لگانا ہے اور اس کے بعد ہے جونسا انہوں نے باہر پوبل بنائے ہوئے بڑے بڑے ڈسٹ بین رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے بھی نہیں کہ پہاڑ جتنے لیکن بڑے ڈسٹ بین رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر ہمیں جونسا ہے یہ اس کو پھینکنا ہے اور کیا کیا چیزیں پھینکنی یہ صرف ہمارے ایریے کا کہلیں محلے کا کہلیں اوٹ پیر کا یا صرف ہمارے محلے ہی کہہ سکتے ہیں تو اس کا ہے جونسا جہاں پہ انہوں نے سارے یہ پوبل رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے پھر انہوں نے سارا بتایا ہوا کس طرح سے دوبارہ اسے انرجی کے لئے استعمال ہے اس میں دوبارہ سے مٹی بنائی جاتی ہے اور کتنی خات یعنی بنائی جاتی ہے انرجی کے لئے استعمال کیا جاتی ہے اور اس میں ساری انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہوئے ہیں یہ دو چیزیں ہیں ایک تو اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لئے لوگوں میں شعور دینے کے لئے یہ سب چیزیں ہیں جونسی ٹی بیک ہیں کافی کے بیک ہیں انڈے کے چھلکے وغیرہ ہیں لسن پیاز جو بھی سب کچھ ہے بچہ ہوا چیز وغیرہ بچہ ہوا کھانا جو ہے وہ سارا اس بیک کے اندر ڈال کے سارا پروسیس انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ہڈیاں شڑیاں ہر چیز جو کھانے سے ریلیٹیڈ ہے لسن پیاز کے چھلکے سبزی بناتے ہیں اس کے چھلکے ہر قسم کی اس بیک کے اندر ڈالنے ہیں اس کے بعد اس طرح کے بین انہوں نے باہر لگائے ہوئے ہیں اور وہ باہر جا کے ہم اس طرح سے اس کو کھول کے اس کے اندر پھینکنے ہیں یہ کتنا خیال رکھتے ہیں صفائی کا لیکن بہت سارے لوگ اس جس کو بلکل خیال نہیں رکھتے پھر باہر کے باہری پھینک دیتے ہیں پھر مکس ہب کر دیتے ہیں کورا سب کچھ کاغذ یہ وہ پلاسٹک ہر چیز کے لیدہ لیدہ پھوبل ہیں خدا کرے قوموں کو حدارت آئے اور وہ اپنے ملک کو اپنے محلے کو اپنی جگہ کو صاف کرنے کا کیا لکھیاں یہ دیکھیں اس کے اوپر درخت انہوں خوبصورت سے بنا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ ہو جاتے جاتے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بس ایک کال آگئی تھی جس کی وجہ سے ڈسکونیکٹ ہو گئے